سید ذکر میں یخشا جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا جس کو خوف ہوگا نا وہی ہی نصیحت قبول کر رہے گا تو پتا چلا کہ ذکرہ قبول کرنے کے لیے یخشا کا ہونا بہت ضروری ہے یہ ڈر جو ہے یہ پری ریکوزٹ ہے یہ ضروری چیز ہے یہ ڈر ہوگا تو نصیحت دل میں ٹھہرے گی دل میں ڈر نہیں ہوگا نصیحت نہیں ٹھہرے گی پسل جائے گی تو یہ ہے ہولڈنگ پاور یخشا کا ہے یہ دراصل تذکر کو دل میں جمع دیتی ہے چیز وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَ اور اس سے گریز کرے گا وہ جو انتہائی بدبخت ہے اب یہ دو گروہ ہوگئے نا الگ الگ یخشا اور اشقا جن کے دل میں خدا خوفی ہوگی نصیحت قبول کر لیں گے اور جو جن کے دلوں میں خدا خوفی نہیں ہوگی وہ پہلو تہی کریں گے نہایت سخت دل ہوں گے جو قرآن قبول نہ کریں شقی کا بھی سپرلیٹو ہے اشقا افل و تفضیل ایسے سخت ان کے دل کہ اللہ کا کلام بھی ان کو نہ پگلا سکا وہ کلام بھی اگر پہاڑ پر نازل ہوتا خاشی متصدعم من خشیت اللہ اس کا یہ حال ہو جاتا دب جاتا پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے ان کے دل چٹانوں سے زیادہ بیرن چٹانوں سے زیادہ سخت تو بس اب تو ان کو دوزخ کی آگ ہی پگلائے گی وہ بڑی آگ میں جائے گا پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا رسول کی زبان سے رب کی آیات سن کر نہ ماننے والوں کا انجام بتا دیا کبرا اس بڑی آگ میں جائے گا سب سے بڑے مذکر کو جھٹلا دیا سب سے بڑی آگ میں جائے گا نہ جیے گا نہ مرے گا نہ موت آئے گی کہ چھٹکارہ ملے عذیت سے اور نہ زندگی کی رانائیاں زندگی کا لطف اس کو زندہ رہنے میں ملے گا اور فلا کس نے پائی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصل فلا پا گیا وہ جس نے پاکیز کی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑی تو جو فلا پا گیا اپنے تسکیہ کر لے گا اور تسکیہ کا ذریعہ اللہ کو یاد کرنا اللہ کی یاد فلا کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنا فلاح کسان کو کہتے ہیں ہلکی نوک سے زمین کو کھوٹتا ہے اگر یہ نہ کرے تو زمین کے اندر کا خیر برامت نہیں ہو سکتا جیسے کہ مائنز ہوتی ہیں کانے ہوتی ہیں ہیرے کی جواہرات کی سونے کی تو ہیرے جواہرات اور سونا اوپر نہیں پڑا ہوا ہوتا ڈک کرنا ہوتا ہے کھوڑنا ہوتا ہے اس کے لئے محنت کرنی ہوتی ہے بالکل اسی طرح انسان بھی ایک مائن کی طرح ہے ایک کان ہے بہت کچھ پوٹینشلز ہیں اس کے اندر جو موجود ہیں بہت پوٹینشل ہے اس میں اور اس پوٹینشل کو اس صلاحیت کو برامت کرنے کے لئے محنت کرنی ہوتی ہے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہوتا ہے اس کے لئے بہت مشقت چاہیے جیسے کسی نے تھامس ایڈیسن سے پوچھا کہ جینئیس کیا ہے اس نے کہا 1% انسپریشن 99% پرسپریشن انسپائر ہو جاؤ اس کے بعد محنت کرو پسینہ بہاؤ جدو جہد کرو انسان اپنے آپ کو ڈسکور کرے اپنی خوبیوں کو پہچانے ان کو پا لے پوسے نشو نما دے انسان میں کچھ اوصاف کچھ خوبیاں ایسی ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ پروان چڑھیں وہ انسان کو آلہ درجوں کی طرف لے کر چلتے ہیں اور کچھ انسان کے اندر تینڈنسیز کچھ رجحانات ایسے ہیں جو پستی کی طرف اس کو لے کر جاتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ ان کا قلقمہ کر دیا جائے ان کا راستہ روکا جائے حوصلہ شکنی کی جائے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنا تسکیہ کرے فوکس کرے اور لغ چیزوں سے اعراض کرے سور مومنون میں آیا ہے اللذینہم عن اللغ بی معوردون کہ جو لوگ فلاح پانے والے ہیں وہ تو لغ چیزوں سے اعراض کرتے ہیں اگنور کرتے ہیں بیکار کاموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرئی ترکہو مالا یعنی آدمی کے اسلام کا حسن یہ بھی ہے کہ جو بات اس کے لئے ضروری اور مفید نہ ہو اس کو چھوڑ دے بری عادتیں جھاڑ جنگکار کی طرح ہوتی ہیں جو پھول کے حسن کو پھول کی شادابی کو بدنما کر دیتی ہیں اس میں سے حصہ بٹا لیتی ہیں تو تسکیہ سب سے پہلے دل کا اور سوچ کا عقائد کا تسکیہ ہو جائے ورنہ پہلے صفائی اگر نہ کی سارا اگلا عمل بھی گڑھ بڑھ ہو جائے گا وہ کہتے ہیں نا کہ بنیاد کی اینٹ اگر تیڑی ہے تو چاہے سرائیت تک امارت بنا دو وہ تیڑی ہی ہوگی تو بنیاد بنیاد کہاں ہے عمل کی دل کے اندر دماغ کے اندر عقیدے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلا کام عقیدے پر کیا لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اس پر عمل کی امارت کھڑی گی اب یہ کام ہو گیا فالتو باتیں نکل گئیں اب اس کی جگہ ویکیوم نہیں چھوڑنا بلکہ اللہ کا ذکر کرنا ہے فالتو غیر ضروری کام زندگی سے نکلیں گے اب نماز کی فرصت ہوگی لیکن سب لوگ تسکیہ کے یا ذکر اللہ کے یا نماز کے شوقین نہیں ہوتے ان کا رخ اللہ کی طرف اور ہمیشہ قائم رہنے والی جنت کی طرف نہیں ہوتا تو پھر کہاں ہوتا ہے تو یہاں اللہ کا شکوہ ہے مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے دنیا کو ترجیح دیتے ہو ایسی کشتی کے مسافر بنے ہوئے ہو کسی بھی لمحے جو ڈوب سکتی ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کا نقصان برداشت کرنے کو تیار نہیں آخرت کا فائدہ لیکن ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کیا پکڑیں کیا چھوڑیں اسی کشمہ کشمہ زندگی گزر جاتی ہے نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ دل کھول کے دل بھر کے گناہ کیے گناہ کرتے تھے تو اندیشہ وسوسہ نہ نیکیاں کی کہ نیکیاں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے تو عجیبی مخمسے میں پھنسے رہتے ہیں کچھ بھی انجوئے نہیں کرتے ہیں نہ نیکیوں کو انجوئے کرتے ہیں نہ گناہوں کو انجوئے کرتے ہیں دنیا میں پھنسے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیعت دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے ایک اور آپ کا فرمان ہے دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں اور اس کے لئے وہی جمع کرتا ہے جس میں کوئی عقل نہیں اور اس کی وجہ سے وہ دشمنی کرتا ہے جس کو کچھ علم نہیں اور اس پر وہی حسد کرتا ہے جس کو کچھ سمجھ نہیں اور اس کے لئے وہی میند کرتا ہے جس کو کچھ یقین نہیں اتنی اہمیت ایسا پرفر کیا دنیا کو آخرت کو بھولی گئے بجائے ضرورت کے مقصد بنا لیا دنیا کو تم نے تو پرفر کیا دنیا کو آخرت پر فرمایا آخرت بہتر ہے باقی رہنے والی ہے عیسی علیہ السلام کا فرمان ہے کون ہے جو دریا کی لہروں پر مکان بنائے بس یہی کچھ دنیا ہے اس لیے ایسے مستقل مسکن مت سمجھو عارضی ہے ٹیمپریری ہے اور یہ بات کو پہلی دفعہ نہیں بتائی جا رہی پہلے بھی یہی سبق اللہ نے سکھایا انسانوں کو یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ وہ مقام ہے جہاں صحف ابراہیم کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی پتا چلا کچھ صحیفیں نازل فرمائے گئے تھے ورنہ عام طور پر تو چار کتابوں کا ذکر ملتا ہے نا تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک تو صحف ابراہیم بھی نازل ہوئے تھے اب کہاں ہیں واللہ و عالم ابوزر غفاری ردیلہ ان سے روایت ہے انہوں نے دریافت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفیں کیسے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ صحف ابراہیم میں لکھا تھا کہ اقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ اپنے اوقات کے تین حصے کرے اپنے ٹائمنگز کو ڈیوائٹ کر لے تین میں ایک حصہ اپنے رب کی عبادت اور اس سے مناجات کا ہو یعنی دعاوں کا دوسرا حصہ اپنے آمال کے محاسبے کا کہ جو عمل کرے اس کا حساب رکھے جو لوگ یہ کام کریں گے انہی کا کیا ہوگا حاسبنی حسابیں یسیرن کا معاملہ ہوگا انہی سے اللہ آسان حساب لے گا جو اپنا محاسبہ خود کرتے رہیں اور اللہ کی عظیم قدرت اور صفت پر غور و فکر کرے یعنی دوسرا حصہ ان چیزوں کے لئے رکھے آمال کے محاسبے کا اور اللہ کی قدرت پر غور و فکر کا تیسرا حصہ اپنی ضروریات اور اپنے کاموں کے لئے رکھے تو الحمدللہ وہ تو پھر کامیابی کامیابی قد افلح من تزکہ یہ اوقات کا تذکیہ ہو گیا وقت کا زیانہ ہی ہوا تو یقیناً ایسے لوگ بھی کامیاب ہوں گے وَلَا خِرُوا دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُوكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَاكَاتُهُ